اسلام علیکم میری یوٹیوب کی تمام فیملی کو میری طرف سے صبح کا سلام اور آپ لوگوں کو ویلکم ہے جی ایک نئے ویلوگ میں ایک نئی خوبصورت صبح کے ساتھ اور گرمیاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آج پہلا دن ہے اور گرمی آگئی ہے جی اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں نے فاطمہ کی برثڈے کا ویلوگ بھی دیکھا ہوگا اور انجوائی کیا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ اور میرے ہزبنڈ آگئے تھے جی جو کل گھر فاطمہ کی برثڈے کی وجہ سے ابھی وہ جائیں گے واپس ان کی گاڑی یہ کھڑی ہے بس تیار ہیں وہ ناشتہ کرتے ہیں صرف صبح اور اس کے بعد فوراں ان کو واپس جانا ہوتا ہے اپنی ڈیوٹی پر تو ہم لوگ کر رہے تھے ان کے لیے کچھ تیاری ان کے لیے دودھ ہم نے ڈال کر بوٹلز میں دینا تھا اور ساتھ میں ہم نے ان کے لیے کھانا بنانا تھا وہ سارے کام میں نے صبح صبح اٹھ کے کر دیئے تھے سب سے پہلی پریارٹی پر اور ابھی بس وہ جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ گئے تھے اور جانے لگے تھے بچے تھوڑے اداس ہو جاتے ہیں اور یقینی بات ہے ایسا کہ ہو جاتا ہے گھر کا ایک فرد ہے اور اس کے ساتھ ہی گھر میں رونک ہوتی ہے لیکن یہ کہ کام کرنا بھی بہت ضروری ہے اور آج میں جی بہت خوش ہوں اور آپ لوگوں کو سنانے والی ہوں ایک خوش خبری اور وہ خوش خبری یہ ہے کہ میرے الحمدللہ الحمدللہ ون تھاؤزنڈ سبسکرائبرز اور چار ہزار گھنٹہ بلکہ پانچ ہزار گھنٹے کا واش ٹائم جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے چار ہزار گھنٹہ تو کافی دن پہلے ہو گیا تھا لیکن سبسکرائبرز پورے نہیں تھے اور اس کی وجہ سے ہم نے چینل کی مانیٹائز ہونے کے لیے اپلیکیشن نہیں دی تھی لیکن رات کو میرے سبسکرائبرز بھی اللہ کا بہت کرم ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کی سپورٹ کا میں بہت 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 دل سے شکریہ ادا کروں گی اور بہت آپ لوگوں کی مہربانی کہ آپ نے ہمیں سپورٹ کیا اسی طرح سے آگے بھی فیوچر میں ہمارا ساتھ دیجئے گا ایک مرحلہ جو ہے وہ تو ختم ہوا تو کچھ آج کے ویلاغ میں میں آپ کو کوئی وظیفہ نہیں بتاؤں گی بلکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا ذاتی تجربہ اور کچھ ایسے ٹپس اور ٹریکس جس کی وجہ سے چار مہینے سے بھی کچھ دن پہلے ہی الحمدللہ ہمارا چینل جو ہے وہ مانیٹائزیشن کی طرف چلا گیا اور اس کے لیے کوئی بھی ہم نے دو نمبر طریقہ جو ہے وہ نہیں اپنایا کوئی بھی ایک بندہ ہمسائے رشتہ دار میرے قریبی عزیز دوست میں نے کسی سے اپنے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے نہیں کہا بلکہ میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں آپ کو سچی بتاؤں کہ میرا کوئی چینل بھی ہے اور اس پر آپ لوگ میرے اوپر سبسکرائب کریں میرا چینل اور میری ویڈیوز کو دیکھیں بلکہ یہ ٹوٹل جو ہے وہ آرگینک طریقہ ہے اور اس طریقے کے ساتھ اگر آپ لوگ بھی کام کریں گے کچھ چیزیں کچھ باتیں جو ذاتی تجربے کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اسی لیے شیئر کروں گی کہ آپ لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے اس میں اور آپ لوگ بھی اپنا چینل بنائیے گھر میں جو ہواتین فارغ ہوتی ہیں فارغ تو نہیں لیکن یہ ہے کہ روز مرہ کے روٹین کے کام تو جلتے ہی رہتے ہیں اس کے علاوہ اگر ان کے پاس کچھ ٹائم ہے تو وہ ضرور چینل بنا لیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسے طرح سے اپنی مدد دے گا انشاءاللہ اور لوگوں کی سپورٹ سے وہ لوگ بھی ضرور کامیاب ہو جائیں گے تو اس کی سب سے پہلی جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جب بھی چینل بنا لیا اس کو بنانے کے بعد اس پر آپ نے کام جو ہے وہ ریگولر کرنا ہے ویڈیوز جو ہیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی کہ میری روزانہ کی بنیاد پر بغیر ناغہ کیے ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ ہوتی رہی سٹارٹنگ میں اگر آپ کے ویوز ہنڈرڈ آتے ہیں پچاس آتے ہیں بیس آتے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ یوٹیوب کا ایک میکنزم ایسا ہے کہ سٹارٹنگ میں آپ کی ویڈیوز جو ہیں یوٹیوب آگے ریکمنٹ نہیں کرتا ڈیفرنٹ لوگوں کی طرف وہ یہی دیکھتا ہے کہ آپ لوگ کتنے ریگولر ہیں اور کتنے پنکچول ہیں تو کوشش کیجئے کہ جو ایک وقت آپ رکھیں اپنے ویلوگ کے اپلوڈ کا آپ اس کو روزانہ اسی وقت پر اپلوڈ کر دیا کریں کیونکہ لوگ جو ہیں پھر وہ پتا چل جاتا ہے ان کو کہ آپ کس وقت پر ویلوگ اپلوڈ کرتے ہیں اور دوسری بات سب سے امپورٹنٹ کہ آپ نے کسی سے نہیں کہنا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کے سبسکرائبرز جو ہیں وہ ارگینک نہیں ہوں گے وہ آپ کے کہنے پر آپ کے چینل کو سبسکرائب تو کر دیں گے لیکن اس کے بعد آپ کی ویڈیوز کو نہیں دیکھیں گے ان کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہوگا آپ کی ویڈیو میں اور اس کی وجہ سے آپ کے ویوز نہیں آئیں گے تو یہ بات تو آپ سب کو پتا ہوگی کہ آپ کو جو انکم آتی ہے یوٹیوب سے وہ سبسکرائبرز کی وجہ سے نہیں آتی وہ آپ کو آتی ہے جی ویوز پر تو یہ آپ نے کرنا ہے ریگولر رہیے بلکل پنکچول رہیے اور اس کے بعد اپنے ویڈیوز کا کانٹینٹ جو ہے اس کو بالکل بھی جو ہے وہ نیچرل ہونا چاہیے اور آپ کا اپنا ذاتی ہونا چاہیے کسی کا آپ نے کوپی نہیں کرنا کسی کے آپ نے جو ہے ٹائٹل کو کوپی نہیں کرنا کسی کے تھم نیل کو کوپی نہیں کرنا بلکہ اپنی اکل اور سمجھ کے ساتھ جو ہے وہ آپ بنائیے تو مجھ سے کئی لوگوں نے یہ میسج میں پوچھا ہے کہ آپ تھم نیل کس پر بناتی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے تو میں ان شوٹ پر ہی بناتی تھی لیکن اس کے بعد اب آ کر میں نے پکزل لیپ پر بھی اس کو بنانا سیکھ لیا ہے اور اس میں بہت ساری ویرائیٹی ہے اور آپ بہت اچھا کر کے اپنا تھم نیل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور اس پر تھم نیل کیسے بنانا ہے اس کی بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ کانٹینٹ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے جاندار ہونا چاہیے اور کوشش کیجئے کہ جو ٹرینڈنگ ٹاپکس ہیں آپ اس کو لے لیجئے جس طرح سے بہت سارے ٹاپکس ہیں آپ پر کچن ہیکس کا لے سکتے ہیں آپ کوکنگ کا اگر چینل کوکنگ میں ایکسپرٹ ہیں تو آپ کوکنگ کا بنا لیجئے اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی انفرمیشن ہے تو آپ اس پر بنا لیجئے اسلامک اس پر بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ سٹارٹ میں جو چیز آپ سیلیکٹ کریں گے جو ٹاپک جس پر آپ نے ویڈیوز بنانی ہیں بعد میں آپ نے درمیان میں آ کر اس کو چینج نہیں کرنا کبھی یہ نہیں کرنا کہ کبھی آپ کوکنگ کی ویڈیو بنا کر ڈال دیں کبھی آپ ڈیلی روٹین کی بنا کر ڈال دیں کبھی آپ کوئی اس میں اور چیز کو شامل کر لیں ٹریولنگ کو اس طرح سے پھر پتہ نہیں چلتا لوگوں کو کہ وہ آپ کے چینل کو سبسکرائب کریں تو اس پر ان کو کیا ملے گا جیسے میرا چینل ہے میں اس پر وظیفہ بتاتی ہوں آپ کو روزانہ کی بیسس پر تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس چینل پر ہمیں گھر کی روٹین جو ہے ان کی دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہمیں وظیفے چاہیے ہوتے ہیں روز مرہ کی ضروری آتے زندگی کے دوران استعمال کرنے کے لیے وہ آپ کو یہاں سے ملتے ہیں تو میرے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں وہ میرے ساتھ اسی وجہ سے جڑے ہیں کہ ان کو اس طرح کی چیز میں انٹرسٹ ہے اور وہ یہ سننا چاہتے ہیں یہی دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں ہی معلومات جو ہیں وہ لینا چاہتے ہیں تو میرے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں انہوں نے یقیناً چینل کو اسی لیے سبسکرائب کیا ہوا ہے کہ ان کو یہاں سے ڈیلی جو وظائف ہیں روحانی وہ مل جاتے ہیں تو اسی طرح سے آپ نے بھی کوئی ایک چیز سیلیکٹ کرنی ہے چاہتے ہیں مارننگ ٹو ایوننگ جو ہماری ڈیلی روٹین ہوتی ہے آپ وہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ پر توقع رکھئے بلکل پریشان مت ہوئیے کہ سٹارٹنگ میں آپ کے ویوز جو ہیں وہ نہیں آتے انشاءاللہ ویوز بھی آئیں گے جب آپ کے سبسکرائبرز بڑھیں گے تو آپ کو کسی سے بھی اس میں ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ اپنے کام پر دھیان دیجئے اور اپنے کانٹینٹ کو مضبوط رکھئے اور اچھا رکھئے تاکہ لوگوں کا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہو اور ساتھ میں ضروری کام جو ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کے اور تھم نیل اچھا ہونا چاہیے آپ کا اٹریکٹیو ہونا چاہیے اس کے اوپر آپ کیا منشن کر رہے ہیں وہ اٹریکٹیو ہونا چاہیے اور آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے جی اور ٹیگز جو ہیں اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے گوگل پر کروم پر جا کر ریپیڈ ٹائگز کے نام سے جو ایک ویب سائٹ ہے اس سے میں جو ہوں اپنے ٹائگز نکالتی ہوں اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے لیے بھی اور ٹائگز کے لیے بھی آپ لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کا اگر آپ ٹائٹل یا جس طرح کی آپ نے ویڈیو بنانی ہے وہ ٹائٹل اس میں ڈالیں تو وہ ٹائگز آپ کو فوراں جو ہے آپ بھی اس کو کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی ضرور کامیاب ہوں گے میری دعا ہے جی آپ لوگوں کے لیے اور آج سیٹر ڈے تھا میں فاطمہ کو لے کر آگئی تھی لہور کیونکہ میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں آپ کو جو ہے وہ لہور لے کر جاؤں گی کل مال میں کیونکہ فرائیڈے کو تو اس کا جس دن برتڈے تھا ہم بہت بزی تھے اور لیٹ ہو گیا تھا بہت اس کے بابا کو بھی آتے آتے تو وہ تو ہمارے ساتھ نہیں آئے واپس چلے گئے ہیں لیکن میں بچوں کو لے کر آگئی تھی جی یہی پر گولڈ کریسپ مال میں ہی جہاں ہم لاسٹ ٹائم آئے تھے کیونکہ کارڈ جو یہاں کا بنتا ہے میں نے اس میں کافی سارا ری چارج کرا لیا تھا لاسٹ ٹائم تو ابھی اس میں کافی سارے پیسے جو ہیں وہ بچے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ اس مرتبہ بھی ان کو میں وہی پر لے جاتی ہوں تاکہ یہ پیسے ہماری یوٹیلائز ہو جائیں ویسے تو یہ مال اچھا ہے کافی لیکن ایکسپینسیو بھی ہے یہاں پر ہاف این آر کا بچوں کے لیے ٹیمپولین ہو یا پھر یہ پلے ایریا جو آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے اس کا وہ ہاف این آر کا ایٹھ ہنڈرڈ لیتے ہیں پر پرسن اور اگر آپ کی ہلپر یا میڈ اندر ساتھ جانا چاہے تو اس کے بھی الگ سے چارج کریں گے اور اسی طرح سے اگر آپ ایک گھنٹے کے لیے اسپلے ایریا میں یا ٹیمپولین میں یا پھر جمپنگ کسل میں رکھنا چاہتے ہیں تو بارہ سو روپے لیں گے آپ سے چارج کریں گے ایک بندے کے اور ڈیفینیٹلی بچہ جو ہے چھوٹا اس کو آپ اکیلے نہیں بیچ سکتے اس کے ساتھ یا مدر کو جانا پڑے گا یا پھر ہلپر کو جانا پڑے گا اس کی ٹیک کیر کے لیے چھوٹے بچے ہیں تو پھر بارہ سو کے حساب سے اگر دو لوگوں کا آپ کروائیں تو چوبیس سو ہوا ایک ایونٹ کو یوز کرنے کے لیے تو میں نے بھی فاطمہ کے ساتھ بھی ایک ہیلپر کو چھوڑا تھا پہلے وہاں ٹیمپولین میں جمپنگ جہاں پر کر رہے تھے بچے اور پھر یہاں پر بھی دونوں کو ساتھ چھوڑنا پڑا کیونکہ یہ بہت شرارتی ہیں میرے بچے تو چھوٹ وغیرہ لگنے کا خطرہ ہے پیسے بہت سیف تھا یہ اگر بچے کو آپ اکیلا بھی اندر چھوڑتے ہیں تو کوئی ایسا ایشو نہیں لیکن میرا جو دل ہے وہ مطمئن نہیں ہو تب جلدی تو پھر میں نے ان کے ساتھ ہیلپرز کو بھی چھوڑ دیا خود وہاں پر سٹنگ اچھی بنی ہوئی ہے میں نے وہاں پر بیٹھ کے کافی پی اور کچھ شاپنگ دیکھی لیکن بہت ایکسپینسیف تھی کچھ چیزیں ایسی میں چاہ رہی تھی کہ بچوں کے لیے میں کوئی اس طرح کا ہاؤس یا کوئی رائیڈز لے کر اپنے لان میں لگا دوں پلاسٹک کی چھوٹی چھوٹی لیکن وہ وہاں پر بہت ایکسپینسیف تھی تو پھر میں نے وہاں سے پرچیز نہیں کی تو بچوں نے انجوائی کیا اس کے بعد کافی کھیلا اور ویسے جھولے وہاں پر اویلیبل نہیں ہے جیسے پیکجز مال میں تھے بس یہی ہے کہ کھیلنے کے لیے ایکٹیویٹیز کے لیے کافی سارا پلے ایریا انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اچھا تھا جی بہت بچوں نے کھیل لیا انجوائی کر لیا دس بجے کے قریب تو ویسے ہی مال جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے تو پہنے دس کے قریب ہم لوگ وہاں سے نکل آئے تھے کیونکہ فاطمہ کو آ رہی تھی میند اور مال سے باہر نکلنے کے بعد میں نے ان کو لے کر دیا شوارما کاکن بل جو لاہور میں ایک فرنچائز ہے یہ ان کا شوارما مجھے بہت اچھا لگتا ہے لیکن اس مرتبہ ان کے شوارما میں بہت مرچی تھی میں نے تو نہیں کھایا فاطمہ نے بھی نہیں کھایا تو لیکن ہم نے خریدے وہاں سے یہاں سے نکلنے کے بعد وہ بھی ڈی اچے میں ہی ہے ایچ بلوک میں تو وہاں سے ہم لوگوں نے لیا تو ابھی اس کے ساتھ ساتھ میں جی ان لوگوں کا تو شکریہ ادا کروں گی ہی کروں گی جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ بہت نیگٹیو کمنٹس کرتے ہیں تو ان لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ پلیز آپ لوگوں کو کریٹسائز کرنے کی بجائے اپنے کام پر دھیان دیجئے اپنے کام پر توجہ دیجئے تو آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے حق میں بھی بہتر کرے گا میری تو ان لوگوں کے لیے بھی دعا ہی ہے اللہ ان کو بھی خوش رکھے کواکن بل سے شوارمہ لینے کے بعد بچوں کو لے کر میں آ رہی تھی جی گھر واپس اور کافی ہو گیا تھا میں ٹائم لیٹ اور چھوٹی گاڑی پر ہی آئے تھے ہم آج بھی لیکن آج مجھے گرمی محسوس ہوئی ہے آگے اندھا فیوچر اب مشکل ہو جائے گا اس پر ٹریول کرنا تو دوسری گاڑی پھر ہم نکال لیا کریں گے آج کے ویلوگ کو یہی ختم کرتے ہیں کل انشاءاللہ ملیں گے آپ کے ساتھ ایک نئے ویلوگ میں ایک نئے وظیفہ کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا آپ اللہ حافظ